السلام علیکم دوستوں آج ہم قوم لوت کا تفصیل یہ واقعہ جاننے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور سنیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نگرانی میں گزرا ہے اور ان کی نش و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تربیت میں ہوئی حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی اہم سفر تھے مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوت علیہ السلام نے شرک اردون کے علاقے میں سکونت اختیار کی اس علاقے میں دو مشہور بستیاں سمود اور آمورہ تھی حضرت لوت علیہ السلام نے جب شرک اردون ٹرانس جارڈن کی علاقے میں صدوم میں آقر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں باشندے فواہش اور معاصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو دوسرے عیبوں اور فہاش کاموں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیس عمل میں مبتلا تھی یعنی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے امر لڑکوں سے اختلاط کرتے تھے دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا یہی بدبخت قوم ہیں جس نے اس ناپاک عمل کی اجاد کی اور اس سے بھی زیادہ شرارت خباست اور بے حائی یہ تھی کہ وہ اپنی بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور اعلانی فخر و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے اور یاد کرو لوت علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فہاش کاموں میں لگے ہوئے ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا یہ کہ بے شک تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو یقیناً تم حسے گزرنے والے ہو ان حالات میں حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حائیوں اور خباستوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہرت کی زندگی کی طرف اخبت دلائی اور نرمی کے ساتھ جو ممکم طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا اور پشلی قوموں کی بدعامالیوں کے نتیجے بتا کر عبرت دلائی مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا بلکہ کہنے لگے لوت علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تاکی کہنے لگے ان لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہے بے شک یہ پاک لوگ ہے قوم لوت کا یہ مذاکیا جملہ تھا گویا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان پر تنس کرتے اور ان کا مذاک اڑاتے تھے کی بڑے پاک باز ہے ان کا ہماری بستی میں کیا کام یا مہربان نصیحت کرنے والے کہ مہربان نصیحت سے غیز و غبص میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک ہیں اور بے حیاء ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی میں کیا واسطہ ان کو یہاں سے نکالو حضرت لوت علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفیل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمسکو کی مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے عامال ہیں تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفیل اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کائر نمائیہ ہے جو تم نے انجام دیا ہے کیا تم وہی نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعامالی کرتے ہو لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور گھر والوں کے سامنے فہش کام کرتے ہو قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تل ملا اٹھی اور کہنے لگی لوت علیہ السلام بس اور اگر ہمارے ان عمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ وہ جانا ہی ضروری ہے پس اس لوت علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تاکی کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ تین لوگ کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متوعادے اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لئے فیلا رہتا تھا اس لئے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا زبا کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہا ہے اور کچھ ڈرے کیے آخر کون ہے مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیچیں نہیں دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوت کی تباہی کے لئے بھیجے گئے ہیں اس لئے صدوم جا رہے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتمنان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں تو اب ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی اور انہوں نے قوم لوت کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگی کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوت علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجہ بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی فرشتے نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہی کہ قوم لوت اپنی سرکشی بدعمالی بے حیائی اور فہش باتوں پر اسراد کے وجہ سے ضرور حلق کی جائے گی اور لوت علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا البتہ لوت علیہ السلام کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقدگیوں میں شرکت کے وجہ سے قوم لوت کے ساتھ ہی عذاب پائے گی گرد حضرت لوت علیہ السلام کے حق پہنچانے بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمعی رہی حضرت لوت علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کی تم اس بات کو نہیں سوچتے کی کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معافضہ طلب کیا کیا کوئی عجرت مانگی کسی نظر و نیاز کا طلبگار ہوا میری نظروں میں تو تمہاری دین و دنیا فلاح و سعادت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہوں کی ذرا بھی توجہ نہیں کرتے مگر ان کے اندھیرے جلوں پر کہنے کا تنکہ بھر بھی اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوت علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر حلاق کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے یعنی بد کرداریوں اور اسرار کی سزا بربادیہ حلاق گرف اللہ کے فرشتہدت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور لوت علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کی بدبخ قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا کی یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں ابھی حضرت لوت علیہ السلام اس حیث بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوت علیہ السلام کے مقام پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو حضرت لوت علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے تم کیوں اس لانت میں غرفتار ہو اور نفثانی خواہش پوری کرنے کے لئے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ وہ ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو ایک آج میں رکن شدید کی زبردست حمایت کر سکتا حضرت لوت علیہ السلام کی اس پریشانی کو دے کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دے کر گھبرائی نہیں ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا مگر آپ کی بیوی بے حیائیوں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا رات شروع ہوئی تو فرشتے کے اشارے پر حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر صدوم سے رخصت ہو گئے اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر صدوم واپس آ گئی رات کا آخر آیا تو پہلے تو ایک ہولناک چیز نے صدوم والوں کو تہل و بالا کر دیا آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر اُلٹ دیا گیا اور اوپر سے پتروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو پچھلے قوموں کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے